زمین بولی فلک بولا علی مولا علی مولا صدا کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا حالد لہوشتو جس کے پاس علی ہوتے ہیں جس کے پاس مولا حسین ہوتے ہیں جس کے دل میں مولا حسن رہتے ہیں ارے جس کے پاس میرے آنکھا کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہیرہ فاطمہ زارہ ہوتی ہے اسے مصیبت نہیں آتی بلکہ مصیبت اس کو دیکھ کر بھاگ جاتی ہے وہ مصیبت والا نہیں بلکہ وہ رد بلا بن جاتا ہے وہ رد بلا بن جاتا ہے وہ جدر سے گزرتا ہے مصیبت اس کو دیکھ کر گزر جاتی ہے ارے تم ایسے آخاؤں کے ماننے والے ہو دیوانو تم یہ نارل والوں کے پیچھے کیا پھر رہے ہو یہ لیبو والوں کے پیچھے کیا پھر رہے ہو تم کیسے آخاؤں کے خلاب ہو تم کیسے آخاؤں کے نام لیبا ہو ایک بار سچے دل سے پھکار کے تو دیکھو اسے پاک تشریف لاتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ آرمی کیوں کرتے آئے بھولو کرو گے کون کون نہیں کریں گے ہاتھ اٹھاؤ سب کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اسے پاکی آپ کون کون کریں گے ہاتھ اٹھاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قربان جاؤ دوستو ہم غوث کا مقام نہیں سمجھے دوستو سب سے زیادہ زبان پہ جزات کا ذکر ہو خدا کی بات آ جائے تو رب العالمین کا ذکر ہو نبیوں کی بات آ جائے تو آمنہ کے لال کا ذکر ہو ولیوں کی بات آ جائے تو شہن شاہ بغداد کا ذکر ہو اپنی زبانوں کو ایسے بنا لو یار آئے 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 قربان اللہ قربان جائیں اللہ کی رحمت پر اللہ نے غوث کے غلاموں میں پیدا کر دیا ہے پیارے بزرگو اور دوستو گیاروی کیوں کرتے ہیں سنو اور گھروں پہ جھنڈا لگاتے ہیں آپ لوگاں لگاتے ہیں نہیں لگاتے ہیں ہمارے پر نئے نئے فتوے رہے بڑے بھائی اب گئی تبید یہ فتوہ سہی ہیں جھنڈا لگاو غوث کا گھر پہ وہ کیوں لگاتے ہیں غوث کا جھنڈا گھر پہ کوئی بھی پوچھے تو میرے کو بولو تم میں تو میری تخلیر سنا دو ٹینشن لکھلو پیارے دوستو غوث پاک سرکار چھے چھے مہینے چار چار مہینے تین تین مہینے کے لیے جنگل اور بیاباں کی طرف جاتے تھے عبادت کے لیے ریاضت کے لیے مجاہدے کے لیے تخوے کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے انتہائی خرب کے مالک ہے اور انتہائی خرب کے مالک بننے کے لیے اللہ کے جلووں کو دیکھنے کے لیے اپنے آپ کو مولا کی راہ میں فنا کرنے کے لیے غوث پاک سرکار جنگلوں کی طرف جاتے ہیں اور جب آپ جاتے ہیں تو تین مہینے چھ مہینے دو مہینے ایک مہینہ مسلسل جنگل میں رہتے ہیں اور ادھر غوث پاک کے دربار میں غوث پاک سے ملنے کے لیے ملک شام سے یمن سے حجاز سے عیران سے فلسطین سے مختلف مقامات سے لوگ غوث پاک سے ملنے آتے ہیں لیکن سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ان کی ملاقات نہیں ہوتی کیونکہ سرکار غوث پاک جنگل میں ہیں پوچھتے کہ بھئی کب آئیں گے تو مریدین متخیرین بتا کے دیکھو بھائی نئی معلوم کب آئیں گے انتظار کر سکتے ہو استطاعت ہو تو کر لو نہیں ہو تو تشریف لے جاؤ پھر کبھی ملاقات ہو جائے گی تو وہ لوگ اپنی بدنصیبی پر بڑا کوشتے کہ ہماری غوث پاک سے ملاقات نہیں ہوئی اپنی بدنصیبی کو کوشتے ہوئے واپس چلے جاتے ہیں پیارے بزرگار دوستو اب ہوا کیا ارے بھائی جہاں بیٹھے بیٹھ جائے اب کرسی نکولے بھائی پانچ سال ہونے آگئے پلیس کرسی ہل رہی اب کرسی نکال رہا ہی نہیں ارے سمجھدار لوگ ہاں بھی بٹے ہوئے سبحان اللہ بز بھائی کرسی کے پیچھے مت پڑو اللہ کے باستے اب تو کرسی چھننے کا ٹائم اٹھائرو واہ 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 کیا بات ہے سنو دوستو غوث پاک سرکار چھے چھے مہینے تین تین مہینے دو دو مہینے جنگلوں کی طرف آپ رہ رہے ہیں ادھر لوگ آ رہے ہیں ملاقات نہیں ہوئی تو اپنی بدنصیبی کو کوشتے ہوئے چلے جا رہے ہیں کہ سرکار سے ملاقات نہ ہو سکی اللہ اللہ جب سرکار کو اسے پاک تشریف لائے تو مریدین پورا لکھ کر رکھتے تھے ریجسٹر سامنے پیش کرتے سرکار یمن سے خافل آیا تھا اس میں دو سو آدمی تھے انہوں نے پندرہ دن آپ کا انتظار کیا ملاقات نہیں ہوئی وہ چلے گئے ملک شام سے خافل آیا دیر سو آدمی تھی انہوں نے دس دن انتظار کیا ملاقات نہیں ہوئی سرکار وہ بھی چلے گئے بڑے مایوس ہو کر گئے وہ اپنی بدنصیبی پر افسوس کرتے ہوئے چلے گئے غوثے پاک سرکار کو بڑی تکلیف ہوتی تھی وہ لوگ آ رہے ہیں میں ملاقات نہیں کر سکرا ہوں اور میں وہ کام بھی میرا ضروری ہے اور یہ کام بھی میرا ضروری ہے اللہ کے بندوں کی خدمت غوثے پاک سرکار نے چاہا مریدوں کو متخیدوں کو اس وقت کے مشایخین علماء کو اپنے دربار میں بلایا مشورہ کہا کہہ کہ بھئی مجھے کوئی مشورہ دےو ایسی چیز بتاؤ جس سے میری جنگلوں والی عبادت اور ریاضت کا سلسلہ بھی جاری رہے اور میرے پاس آنے والوں سے ملاقات بھی ہو جائے سب لوگ آپس میں مشورہ مشورہ کرنے لگے مشورے کے بعد یہ بات تہہوی کہ سرکار آپ ہر مہینے میں ایک دن اپنی خانخواہ میں دے دیجئے اور وہ ایک دن اس کے مطابق اپنی شان کے مطابق آپ عبادت میں مشغول رہے غوث پاک سرکار نے کہا یہ بڑا اچھا مشورہ ہے مجھے منظور ہے تو بھلے پھر وہ ایک دن کون سا نکالیں گے تو کہا سرکار کوئی اور دن نہیں گیارہ تاریخ کا گیاروی والا دن نکالتے ہیں یہ گیاروی بنی غوث پاک کے پاس سے یہ گیاروی ہمارے دادا ہمارے پھپا ہمارے سسرے شروع کرے تو نہیں ہے یہ گیاروی غوث پاک شروع کرے اس وقت ہے گیاروی تاریخ کے دن مہینے کے ون تیس دن جنگل میں اگر ہوتے تو گیاروی تاریخ کے دن برابر اپنی خانقہ شریف میں ہوتے تھے اور لوگ کوئی پانچ تاریخ کو آ گیا تو لوگ ان سے مریدین کہتے کہ بھائی رک جا گیاروی کو غوث پاک سے ملاقات ہو جائے گی کوئی تیس تاریخ کو خافل آگا تو کہتے کہ بھائی رک جاؤ دس دن بعد غوث پاک سے ملاقات ہو جائے تو خافلے والے رک جاتے تھے اب کوئی مایوس نہیں لوٹتا غوث گیاروی کے دن سب سے ملاقات کرتے تھے اور غوث گیاروی کے دن سب سے ملاقات کرتے بھی ہیں اللہ 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 پیارے دوستو غوث پاک سرکار کے دربار میں خیرات لینے والوں کی لائن لگی تو صرف دین کی خیرات روحانی خیرات نہیں بلکہ غوث پاک دنیاوی خیرات بھی عطا کرنے لگے کیونکہ غوث پاک کسی غریب آدمی کا نام نہیں ہے کسی مفلس بیچارہ گر کا نام نہیں ہے غوث پاک اپنے وقت کے سب سے بڑے بزنسمن سب سے بڑے ملینر رئیس اور بلینر کا نام غوث پاک میرے غوث پاک اتنے بڑے امیر اتنا بڑے پیسے والے تھے آپ جو لباس پہنتے تھے اس وقت کا بادشاہ بھی اتنا خیمتی لباس نہیں پہنتا تھا اسی لئے تو چور جبے کو دیکھا تو نظر خراب ہو گئی تھی پٹے گی نیت خراب ہو گئی اتنا مہنگا جبا مارے تو چار مہنے تک کھاتا ہوں بلکہ سوچا تھا غوث پاک کے پیچھے آتا غوث بولے تو میرے در پہ آ گیا اور میرے در کی یہ شان ہے آنے والا گنے گار آتا مگر جاتا گنے گار نہیں درے غوث پہ گناہ گار آتا تو ہے مگر جاتا گناہ گار نہیں ہے غوث اپنے آخوں کی خیرات دیر کر بھیجتا ہے کسی کو فری بلا دیتا ہے کسی کو عبدال بلا دیتا ہے کسی کو مرشد بلا دیتا ہے کسی جہنم کو جلتی بلا کر بھیجا دیتا ہے آر اللہ یہ درے غوث ہے دوستو لوگ سمجھے انہیں غوث پاک کون ہے چوروں کی بھی تقدیر بدل دی جاتی ہے اس در کا نام درے غوث آزم ہے دوستو آن اللہ اب ہوا کیا لین لگی بھی ہے ادھر سے ایک آدمی آن لیفٹ سائٹ میں دنیا کی خیرات لینے والے رائٹ سائٹ میں دین کی خیرات لینے والے ادھر بپتہ سنے سرکار میری بچی کی شادی ہے تو غوث پاک چیک بک لاؤ جی درہ کتے ہوتے میں آن شادی کو علماری کو کتے لگتے شادی خالے کو کتے ہوتے ایسے باتا نہیں پوچھے غوث پاک اشرفیوں کے تھیلے رکھے ہو رہے تھے غوث پاک کے پاس ایسے دونوں ہاتھ مارے غوث پاک یوں نکالے ایسے ڈال دیے مانگ لے والا ایک بچی کی شادی کے پیسے مانگتا تھا غوث پاک چار بچوں کی شادی کے پیسے دیتے تھے سباہ یہ ہے غوث پاک لوگاں پوچھے گھر بھی کئی کو کرتے ہولے کر کے تو دیکھ معلوم ہوتا کئی کو کرتے باہر رہ کے ہی پوچھتا پورے بات آ کئی کو کرتے ہیں کئی کو کرتے ہیں ارے اندر آرہے کبھی گھر پہ جھنڈا تو لگا رہے کیا بات ہے معلوم ہوگا کہ غوث کون ہے پیارے بزرگار دوستو اب ادھر دین کی خیرات لینے والے ٹھہرے ہیں ایک ایک لاکدمی کی لائن بنی ہوئے اللہ حافظ اسی صف کے بیچ میں سے ایک ستر بزرگ آئے ستر بزرگوں کا ایک خافل آیا ایک گروپ ایک ڈیلیگٹ آیا اولیاء کا بزرگوں کا آ کر کہنے لگا ہے عبدالقادر سرکار سرکار ہم بڑے پریشان ہیں مسئیبت میں فسے ہوئے جب بھی ہم ذکر کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں اورات کرتے ہیں شیطان ہم کو اتنا بھیکاتا اتنا بھیکاتا اتنا بھیکاتا نہ نماز میں دل لگنے دیتا نہ جو ہے ذکر میں دل لگنے دیتا بس خلط خلط خیالات بیکار کے جھمیلے لگا دیتا اچھا ہوا غوث پاک کا نہیں آئے لیمبو پیر کا نہیں لگا غوث پاک سرکار جیسے ہی بپتہ سنے مسکر آئے میرے آخہ اللہ اللہ غوث پاک سرکار مسکر آئے سبحان اللہ مسکر آ کر ان کو بتائے کیا بتائے ایک گنڈا لکھو ایک پلیتا لکھو جلاؤ اور آج کل نیا ایچ نکلا بھائی کچھ بھی مصیبت سنا ہے تو پتھا لکھ رہا اور لکھنے ہی جنہا تھا کچھ تو بھی یوں یوں آڑے تیڑے لکھی رہا مار رہا آڑے تیڑے لکھی رہا مار رہا مار کے یوں 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 فول کر کے دیرا ایسا لنبا پلیتا لکھ جا کے گھر میں جلانا کہتے جلا کے گھور کے دیکھنا کہتے اس کو دیکھے تو اندر حیثو نکلتا کہتے کیا ہولا بنا رہا پٹھے بابا 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 کلو بنانے کی مشین فٹ کرے پٹھے یہ پورے ہمارے